اسلام علیکم گائر کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ہماری ریسپی ہے شملا مرچ اور ساتھ میں آلو اس کی آج ہم ریسپی بنائیں گے سٹیم پہ سٹیم والے آلو اور شملا مرچ اور اس میں جائیں گے سپائسز ادرک رسن کا پیسٹ اور دو سے تین ادت گرین چلی میں نے تینوں کو کٹھا بیس لیا ہے اور ہاف ریڈ چلی ہاف ٹیبل سپون ہاف اس لئے ڈالی ہے کیونکہ یہ شملا مرچ خود بھی ایک مرچ ہے اس لئے ہاف ڈالی ہے اور ہاف ٹیبل سپون ڈالی ہے ہلدی اور ون ٹیبل سپون ڈالا ہے نمک دو سے تین ادت ڈالی ہے میں نے پیاس اور یہ ہے ہمارے ٹماٹروں کا پیسٹ اگر آپ فریج میں رکھیں گے ٹماٹر اور ان کا خود بخود کول اتر جاتا ہے اور ان کا اس طرح پیسٹ بن جاتا ہے آپ کو زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں جاتی اس طرح خود ہی جیسے سے کٹ کرتے جائیں گے وہ آپ کو پیسٹ بنتا جائے گا اور اینڈ میں ہم ڈالیں گے سب ازتھانیاں یہ میں نے اچھی طریقے سے کٹ کر لیا واش کر لیا اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ککر میں سب سے بہلے ہم نے شنگلہ میٹھ ڈال دیا ہے اب ہم اس کے لئے ڈالیں گے آلووں کو ہم نے آلووں کو بھی اچھ طریقے سے ڈال دیا ہے اور ہم ڈالیں گے اس کے لئے پیاس اور ٹماٹر کا پیسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے ڈال دیا ہے شنگلہ میرچ اس کے لئے ڈالیں گے پیاس اب ڈال ہے ٹماٹر کا پیسٹ اور اب اس کے لئے ڈالیں گے سپائسیز سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے لئے اندر ادھر اکلاسل کا پیسٹ اور اس کے لئے میں نے گرین چیلی کو بھی کرش کر لیا تھا اور اس میں ڈالیں گے ناما ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہماری جڑ چیلی اور ہاف ٹیبل سپون خلدی سپائسی ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر دو چمچ آئل کی ڈال کر اس کو لو فریم کی اوپر ہم سٹیم دے دیں گے ککر کو بند کر دیں گے لو سٹیم پہ اس کے لئے میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکس ٹیپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئل ڈال کے اس کے لئے دو چمچ آئل کے ڈال کے اس کچھے ترکے سے ہلا دیا اب ہم اس کو ککر کو کریں گے بند لو فریم پہ اس کی سی ٹی کا بجھنے کا انتظار کریں گے دس سے پندرہ منٹ مینٹ کے لئے پکائیں گے دین پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی نیکس ٹیپ یہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم نے کبیر کھولا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے آلو اور شملہ میں اچھی طریقے سے گرل چکی ہیں لیکن ہم ان کی دس سے پندرہ منٹ کے لئے مزید اس کی بنائی کریں گے تاکہ یہ جو اس طرح کن کا مسالہ بن جائے گا کہ یہ شملہ میں مرچیں جو ہیں بہت اچھے طریقے سے بن جائیں گے نظر آنے بند ہو جائیں گے اتنی اچھا مسالہ بنے گا ابھی ان کی دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور مزید بنائی کریں گے جیسے ہم اس کی بنائی کر جائیں گے یہ ہمارا مسالہ کی طرح بن سا جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بنائی کی نشانی یہ ہے یہ ہے کہ یہ اس طرح چمچے کے ساتھ چپٹنا بند ہو جائے گے یہ بھی چپٹ رہا ہے نا یہ بھی اور مزید اس کی بنائی ہوگی پانچ سے سات منٹ کے لیے بھی اور بنائی کریں گے دین پھر یہ ہمارا پانچ سے سات منٹ کے بعد یہ پک جائے گا دین میں میں آپ کو دکھاتی ہوں ہوں سالن کی پانلو یہ آپ نے پانچ سے سات منٹ کے لیے اس طرح مزید اس کی بنائی کرتے جانا ہے چمچہ کے ساتھ ہمارا پانچ سے سات منٹ کے لیے بنائی کرتے جانا ہے دین پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لکھ پانچ سے سات منٹ کے لیے بنائی کرنی ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پساندہ ہے تو لازمین ٹرائی کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور میری ویڈیو کو مکمل بات کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ویڈیو ڈیو 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 Xوgeh ڈیو ڈیو 2003 اگر شکش کرتے جو جفتے ہیں کمیٹ کیجئے گا